موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم احسانین الیوم الدین ناظرین کرام گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے ذکر کی اہمیت اور فوائد پر گفتگو کرتے ہوئے ایک فائدے کا تذکرہ کیا تھا جس کی تفصیل باقی تھی فائدہ یہ تھا کہ جو شخص مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اسے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بہت ساری وہ عبادات نفلی عبادات جو مالی ہو بدنی ہو جیسے نفلی حج نفلی روزے ان عبادات کے کرنے کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے اس سے جو عامال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹ رہے ہیں فوت ہو رہے ہیں وہ ذکر کی پابندی کرنے کی وجہ سے اس کی تلافی بن جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرنا تسلسل اور پابندی کے ساتھ اس عمل پر قائم رہنا اسے بہت ساری عبادات کا فائدہ یا عجر و ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے یہ چیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہے کہ فقراء مہاجرین وہ مہاجرین جو فقیر تھے مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کہ جو اہل سروت اور مالدار لوگ ہیں وہ لوگ عجر و ثواب اور دائمی نعمت کو بھی لے گئے اس میں ہم سے آگے بڑھ گئے جنت کو حاصل کرنے میں وہ اس طرح وہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور وہ لوگ ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی نماز اور روزہ میں ہماری ہی طرح ہیں لیکن لیکن ان کے پاس مال و اسباب اور دولت زیادہ ہے چنانچہ اس بنیاد پر وہ اپنے مال کی وجہ سے حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مالی جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں اور پھر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گویا یہ فقراء مہاجرین اس بات کا گلہ اور شکوا پیش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب سے دولت سے نواز آئے وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں بدنی عبادات میں ہماری طرح وہ بھی عبادت کرتے ہیں لیکن مال زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض ایسی عبادات کرتے ہیں جس کی ہمیں طاقت اور قدرت حاصل نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہم تو اس کی وجہ سے پیچھڑ گئے ان سے پیچھے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک علاج بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے عمال میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور فوت شدہ عبادات کی تلافی کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں نہ بتلاوں جس کے ذریعے سے تم ان لوگوں سے جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کے مقام کو حاصل کر سکتے ہو ان تک پہنچ سکتے ہو اور وہ لوگ جو تمہارے پیچھے ہیں ان سے تم آگے بڑھ سکتے ہو بعد میں آنے والوں سے سبقت لے جا سکتے ہو اور کوئی بھی شخص تمہارے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا مگر وہی جو وہ عمل کرے جو تم کروگے یعنی تمہارے اس عمل کو کیے بغیر کوئی شخص تمہارے درجے اور مقام کو پا نہیں سکتا تمہاری منزل کو پہنچ نہیں سکتا انہوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے ہم ایسا عمل تو حاصل کرنے کے لئے یہ آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ تسبحونا وتحمدونا وتکبرونا خلفا کلی صلات کہ تم ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو یعنی اللہ اکبر کہا کرو بعض روایتوں میں تعداد کے ساتھ آئے کہ تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یا تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو سو کی تکمیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وہو اللہ کلش ان قدیر کے پورے کرو یہ اس حدیث میں آگے کا بھی حصہ ہے یہاں آپ غور کیجئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین کو یہ عمل کس چیز کے بدلے میں بتایا وہ اس بدلے میں کہ تم جو حج عمرہ اللہ کے راستے میں خرچ اور انفاق نہیں کر پا رہے ہو اگر تسبیح اور حمد کا یہ عمل فرض نمازوں کے بعد کرتے رہو گے تو تم اس کے ذریعے سے اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے مقام تک پہنچ جاؤ گے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ جہاد انفاق وغیرہ کا بدل اللہ کے ذکر کو قرار دیا یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جن حدیثوں میں اللہ کے ذکر کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں حج عمرہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت نہیں ہے نہیں وہ کسی بھی طریقے سے دور اور نزدیک سے ان کی اہمیت و افادیت کم نہیں ہوتی ان نیکیوں کا عبادات کا اپنی جگہ مقام ہے ان کے زبردست و عجر و ثواب ہیں لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام عبادات میں اللہ کے ذکر کی ایک عظیم حیثیت اور شان ہے ایک افضل عمل میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا اور یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر خوب خوب کرتا ہے وہ دوسروں سے سبقت کر جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب فقراء مہاجرین نے یہ بات پیش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبقت کرنے کا یہ نسخہ بتایا کہ اللہ کا ذکر ہر فرض نماز کے بعد اس طرح کریں تو اہل دوسور یعنی مالداروں نے مالدار صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اس نسخے پر عمل شروع کر دیا ہاں چنانچہ جہاں انہوں نے صدقہ و خیرات اور مالی عبادات میں سبقت لے جا رکھی تھی ساتھی ساتھ ان فقراء کے ساتھ وہ بھی اللہ کی تسبیح حمد اور تحلیل اور تکبیر وغیرہ بیان کرنے لگے تو انہوں نے گویا یہ دونوں فضیلتیں حاصل کر لی تب فقراء مہاجرین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے جو ہمیں نسخہ بتایا تھا اس پر تو ان لوگوں نے بھی عمل شروع کر دیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ عجروں میں شریک ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انسان کی قدرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو جس چیز کی صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے وہ اس میں آگے بڑھتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ منیشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جی سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن بوسر کی مشہور حدیث ہے جسے امام ترمیدی امام ابن ماجا اور امام حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ ایک دہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ اِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ قَثُرَتَ عَلَيَّ کہ اللہ کے رسول اسلام کے احکامات اور آمال جو ہیں وہ مجھ پر بہت زیادہ ہیں فَأَخْبِرْنِي بِشَيْئِنْ اَتَشَبَّثُ بِهِ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کے ذریعے سے میں ان چیزوں کو ان احکامات کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لوں اور ان پر آسانی سے عمل کر سکوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَذَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ کہ تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر رہے تم یہ عمل کرو یعنی تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر اور مشہور رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے خیرخواہ تھے اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھلائی چاہنے والا ہو نہیں سکتا آپ نے ایک ایسا نسخہ اور ایسی چیز بتائی پوچھنے والے صحابی کو جس کے ذریعے سے اسلام کے احکامات کو سیکھنا ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اس میں آدمی خوب آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنی عادت اور اپنا شعار اور شعوہ بنا لے گا اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے گی اور جس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے گی اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنو دی دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جائے گی اور اللہ کو جو چیز پسند ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والے انسان کو بھی وہی چیز پسند ہو جائے گی جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے ناپسند فرماتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان بھی اس سے نفرت اور ناپسندیدگی کرنے لگے گا چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات ہے جب بندہ یہ دیکھے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو کرنا پسند کرتا ہے تو یہ کام اس کے لیے اللہ سے محبت اور اللہ کے ذکر کی بنیاد پر آسان ہو جائے گی اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کے لیے شریعت اور شریع احکامات پر عمل کرنے میں مہین مددگار ثابت ہوتا ہے اور ایسا شخص بڑے سے بڑے عمل کو مشکل سے مشکل عمل کو جس کے کرنے میں دوسروں کو مشقت اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اللہ کا خوب ذکر کرنے والا جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اس کے لیے یہ مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں ایسا شخص گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کسرت اور پابندی کرنے سے انسان کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہے تنگی کشادگی میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ چیز جو اس کے لیے بوجھ اور بوجھل محسوس ہو رہی تھی مشقت کا باعث تھی دشوار اور تنگی کا سبب بنتی تھی وہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان اور سہولت والی بن جاتی ہے اور شدت کے پریشانی سے مشکل سے نکلنے کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے یہی چیز اس کو ہم و غم سے نکال کر فرحت اور خوشی عطا کرتی ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر خوب خوب کرتا رہے گا تو اس کے لیے ٹینشن غم اور حموم دور ہوتے جاتے ہیں مایوسی اس سے دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے فوائد یہاں جو صاحب کتاب نے بیان کی ہیں ان کے ان جامع کلمات میں ہم یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ اسی سے جوڑ کر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر انسان کو کوئی ٹینشن کوئی دکھ کوئی پریشانی مسئیبت فکر لاہق ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا خوب ذکر کرنے سے اس کا یہ ٹینشن غم و اندوہ دور ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تو ٹینشن تکلیف پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اسی سے مایوسی بھی دور ہوتی ہے کئی مقام پر انسان زندگی کے نشے وہ فراز سے دوچار ہونے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے لیکن ایک بندہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اس کے دل کو حوصلہ ملتا ہے اس کا دل اور روح زندگی پاتی ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے اندر قوت ہمت اور حوصلہ آتا ہے جو بڑے سے بڑی مسئبتوں کا سامنا کرنے کے لیے اسے تیار کرتا ہے اس کے اندر صبر اور شکر کا مادہ بھی مضبوط کرتا ہے اور مشکلات کو اس کے لیے آسان کرتا ہے ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر خوبکسرت سے کرتا ہے وہ زندگی کے مسائل سے یا زندگی کی مشکلات سے مایوس ہو کر کبھی ناکامیابی کے راستے پر نہیں چلتا اور اپنے آپ کو ہلاکت یا خودکشی کی طرف نہیں ڈھکیلتا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں جو ہے اپنے اسماع و صفات کے ذریعے سے سوال کرنے اور دعا کرنے اور خوب خوب اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے ذریعے سے پروردگار ہمیں خوب ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائیں اور اپنی رحمت کے ذریعے سے ان لوگوں میں سے ہمیں نہ بنا دے جو اس کے ذکر سے غفلت برتنے والے اور اعراض کرنے والے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہو الموافق یہ صاحب کتاب نے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے بعض فوائد کا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الوابل السیب کے حوالے سے جو تذکرہ فرمایا تھا ان کا بیان ہوا جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ فوائد تو بہت سارے ہیں لیکن یہ چند ایک فوائد کا یہاں تذکرہ کیا گیا اور اگر کوئی شخص ایمانداری سے غور کرتے ہوئے ان فوائد میں سے کسی ایک یا دو پر بھی غور کر لے ناظرین کرام یہ چند فوائد تھے جسے شیخ عبدالعزاق نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا اور جیسا کہ یہ بات بھی گزر چکی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے سو سے زیادہ فائدے ہیں اور انہوں نے ستر سے زیادہ کا تذکرہ کیا یہاں ہم نے اس سے بھی کچھ کم کو بیان کیا ہے اگرچہ ہم نے چند فوائد کا تذکرہ کیا لیکن کوئی مومن بندہ اگر ان فوائد میں سے کسی ایک یا دو پر بھی غور کرے تو یہ ایک دو فائدہ بھی اسے اس بات پر اکسانے اور اُبھارنے کے لئے کافی ہوں گے کہ وہ اپنے شب و روز کے زیادہ سے زیادہ اوقات اور لمحات کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے کیونکہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بہت سے فوائد عجر و ثواب اور بڑے بڑے عجر و ثواب سے ہم کنار ہوگا اور جو شخص غفلت اور نیسیان کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ان فوائد اور عجر و ثواب سے محروم کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے ان فوائد کے زمن میں صاحب کتاب نے یہ تذکرہ کیا کہ یوں تو اللہ کے ذکر کے فوائد کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اس اطاعت کے مقام کو حقیقت میں سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا اس کے پھل بہت زبردست ہیں عجر و ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجالی سے ذکر کی فضیلت کا بھی تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ انسانوں کی جو مختلف مجالیس ہوتی ہیں ان مجلسوں میں سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ شرف والی اور انسانوں کے لیے نفع پہنچانے والی سب سے بلند مقام رکھنے والی اگر کوئی مجلس ہو سکتی ہے تو وہ ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی انسانوں کی وہی مجلس سب سے زیادہ عالی اور قابل عزت ہے قدر و منزلت والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے مجالس ذکر ذکر کی مجلسوں کی فضیلت بیان کرنے والی بہت ساری نصوص وارد ہوئی ہیں اور جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ذکر کی مجالس میں شریک ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے دل کو زندگی عطا فرماتی ہے اس کے ایمان کو زیادتی اور ترقی عطا فرماتی ہے بندے کے اندر اصلاح اور اچھائی پیدا کرتی ہے بڑھاتی ہے اچھائی کو فروغ دیتی ہے ترقی دیتی ہے اس کے برخلاف غفلت اور لہو لعیب کی مجلسیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان مجلسوں میں جس میں باطل چیز کھیل کود کی باتیں غفلت اور آپسی ہسی مزاگ اور گپشپ کی باتوں کو اپنا موضوع بنائی جاتا ہے ایسی مجلسوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں تو ان مجلسوں سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اس کے دل میں کمزوری آتی ہے اور ایسی مجلسیں دنیا اور آخرت میں اس کے لئے حسرت و نادامت کا باعث ہوگی صلف رحمہ اللہ ذکر کی مجالس کا بڑا احتمام کرتے تھے بلکہ ان کے ہاں یہ شوق تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم اس طرح سے بیٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی باتیں ہوں قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا اور سمجھایا جائے قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا اور سنا جائے سیکھا اور سکھایا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سنا اس کی بزرگی بیان کی جائے اس کی توہید کو مضبوط بنایا جائے اور ایمان کی تجدید کیا جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی اس کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایسا اکثر کیا کرتے تھے کہ بعض صحابہ اکرام کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے ساتھ لے جاتے اور کہتے تعالو نؤمن ساتن آؤ کچھ دیر ہم ایمان لے آئیں یعنی اپنے ایمان کو تازہ کریں تعالو فلنذکر اللہ آؤ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں وَنَزْدَادُ اِمَانَمْ بِتَعْتِهِ اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں لَعَلَّهُ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ ہم جب ایسا کریں گے مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے دین کا اور اللہ کا ذکر کریں گے اس کے عوامر و نواہی کا تذکرہ کریں گے اس کے دین کی تعلیمات کو تازہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں جب ہم ایسی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کر کے ہمارا ذکر کر کے ہماری مغفرت فرمائیں اپنی بخشش و مغفرت کے ذریعے سے ہم کو یاد کریں حضرت عمیر بن حبیب ختمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے ان سے کہا گیا کہ اس کا بڑھنا اور گھٹنا کیسے ہوتا ہے کیا ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں تو یہ چیز ایمان کی زیادتی ہے اور جب ہم اللہ تعالی کی ذات و صفات سے غافل ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ تعالی کو زائے کرتے ہیں اپنے اوقات کو زائے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اللہ تعالی کو فراموش کرتے ہیں نسیان کا شکار ہو جاتے ہیں فضال کا نقصان ہو تو یہ ایمان کا نقصان ہے ایمان کی کمی ہے اس معنی میں بہت سارے آثار اور بہت ساری روایات پیش کی جا سکتی ہیں سلف کے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں کہ وہ انتہائی حریص رہا کرتے تھے کہ اپنے احباب اور رفقہ کو اکٹھا کر کے مجالی سے ذکر کا احتمام کریں اور دین و شریعت کی باتیں بیان کر کے اللہ کا ذکر کریں ذکر کی یہ مجالیس ہیں ان کو دنیا میں جنت کی کیاریاں کہا گیا ہے جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ اور امام ترمیزی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے یا ایہو الناس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایہو الناس ارتعو فی ریاض الجنہ کہ اے لوگو تم جنت کی کیاریوں میں چرو چرو چکو لوگوں نے پوشا قلنا یا رسول اللہ ہے وہ ما ریاض الجنہ ہم نے پوشا اللہ کے رسول یہ ریاض الجنہ یا جنت کی کیاریاں ہیں کیا تو آپ نے فرمایا تعالی مجالس ذکر ذکر کی مجلسیں یہ ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں اگر کوئی ان مجلسوں میں جا کے اپنا حصہ حاصل کر رہا ہے تو گویا جنت کی کیاریوں میں چر رہا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اغدو وروح وذکرو صبح نکلو شام میں نکلو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تو جو شخص یہ چاہتا ہے فَمَنْ كَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ إِنْدَ اللَّهِ جو چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا اللہ کی نظر میں کیا مقام اور کیا حیثیت ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس اللہ کا کیا مقام اور کیا حیثیت ہے جو شخص اپنے پاس اپنی نگاہ میں اپنے عمل میں اللہ کو جو حیثیت اور مقام دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اپنے پاس اس کو حیثیت اور مقام دے گا یہ دونوں غیوائتوں کو صاحبِ کتاب نے کہا کہ حسن درجے کی ہیں اللہ مہ بن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں جنت کی کیاریوں میں چرے اور اس سے اپنا حصہ حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ذکر کی مجالس کو لازم پکڑے اس لئے کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں اسی طرح ذکر کی مجالس یہ فرشتوں کی مجلسیں ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی بھی مجلس ذکر کی مجلس کے علاوہ کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جس میں فرشتے شریک ہوتے ہیں اللہ کے ملائکہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں شرکت کو اپنے لئے گویا ایک احزاز سمجھتے ہیں جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور اہلِ ذکر کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں پس جب کسی قوم کو وہ پاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں شرعی احکامات پر عمل اور اس کی سیکھنے سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنی حاجت کی طرف تمہاری ضرورت کا سامان یہاں مل رہا ہے پس وہ آسمانِ دنیا کی طرف اپنے پروں کو پھیلا کر جو ہے اس مجلس کو ڈھاپ لیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن اپنے اظہارِ نعمت کے طور پر فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں تکبیر بیان کرتے ہیں حمد اور سنہ بیان کر رہے ہیں اور تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم واللہ مارا اوکا اللہ کی قسم انہوں نے اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے تب اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تب کیا ہوگا تو کہا تب تو وہ تیری عبادت میں اور زیادہ شدت اور سختی برتیں گے تیری حمد و سناب اور بزرگی بیان کرنے میں اور زیادتی کریں گے اور سختی سے کام لے گے یہاں ضمنان میں اس بات کی طرف اشارہ کروں کہ ہمارے یہاں ذکر کی مجالیس کے طور پر بعض لوگوں نے ایسے طریقے اختیار کر رکھیں کہ اجتماعی آواز سے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بعض لوگ کچھ مجلسوں میں صرف اللہ کے اسمہ کا بغیر کسی جملے کے تذکرہ کرتے ہیں یہ اللہ کے ذکر کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے سنن دارمی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایسا عمل کرنے والوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدتی قرار دیا اور مسجد سے نکل جانے کے لئے کہا اور یہ بات خاص صاف طور سے کہی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور آپ کے صحابہ موجود ہیں اور تم نے دین میں یہ نئی چیز اختیار کر لی کیا تم اللہ کے رسول کے صحابہ سے فضیلت میں بڑھ گئے گویا جس عمل پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے نکیر کی تھی وہ اس طریقہ کار پر نکیر کی تھی اس کا انکار کیا تھا ورنہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت تو بہت سارے نصور سے ثابت ہے چنانچہ یہاں جس مجلس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس طریقے کی مجلس نہیں ہے جس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اور یہ جو میں بیاد بیان کر رہا ہوں یہ آگے ایک دوسری روایت حضرت عمیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے جس میں انہوں نے مجالی سے ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ذکر کیا اور اس میں تذکرہ کیا کہ صحابہ اکرام اس لیے جمع ہوئے کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو نعمت عطا فرمائی ہے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت سے متعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعلیم تعلم سیکھنے سیکھانے سے متعلق بات ہوگی یہ روایت جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہ ابھی ادھوری ہے اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تذکرہ ہے کہ پھر اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ جنت کہا کیا دیکھا ہے ہاں نہیں دیکھا اگر دیکھ لیں تو تو کہا اس کی تڑپ اور اس کی حصول کے لیے اور زیادہ مہنہ تر کوشش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں کہا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے کہا نہیں کہا اگر دیکھ لیتے تو کہا اور زیادہ سختی اور شدت سے اس سے بچنے کی تجھ سے دعا کرتے تب اللہ تعالیٰ کہا کہا کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم میں نے ان کو معاف کر دیا تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں تو فلا شخص بھی ہے جو ان میں سے نہیں ہیں ان کے جیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ہم الجلسہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور ہم نشین ہیں ایسے ساتھی ہیں کہ ان میں کا کوئی ساتھی ان کا محروم نہیں کیا جا سکتا بدبختی کا شکار نہیں ہو سکتا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انشاءاللہ اس کلام کا اگلے اپیسوڈ میں ہم سلسلہ جاری رکھیں گے یہاں ہمارا وقت ختم ہوتا ہے میں آپ حضرات سے آج کی نشیست اور آج کی مجلس میں اجازت لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں حسب توفیق اس کے فضائل اور فوائد کو حاصل کرنے والا بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں